تم کہاں پڑے ہوئے ہوئے ہو مسلمانوں کہاں سو رہے ہو سین اور خوبصورت ہورے ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کیلئے ملیں گی آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مزے لیں گے یہاں سے کہیں زیادہ لجت وہاں حاصل ہو ہم گلیاں صاف کرنے میں لگا دیں گے اور میں ابو سے کہوں گی کہ گھوہا کے سائل پر ایک بڑا چکڑ لے مجھے ہندی زمان لکھنے نہیں آتی اب صرف اردو چلے گی ہاں کتنا مزہ آئے گا جب ہم دلی گیٹ پر گائے کے کباب کھائیں گے ابھی ابھی جو آپ نے کلپ دیکھی ہے پاکستانی بچوں کی ہے جہاں ایک معصوم بچی انڈین آمی سے نالے صاف کروانے کی بات کر رہی ہے تو دوسرا بچہ دلی گیٹ پر گائے کے کباب کھانے کی بات کر رہا ہے لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہاں ان بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ کیا دھرا ہے پاکستان کا جو ان بچوں کے مند میں ہندو اور سکھوں کے خلاف زہر بھر رہا ہے پر کیسے آخر پاکستانی سکولوں میں معصوموں کو کیسی شکشہ دی جاتی ہے کیا پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں کیا لکھا ہے پاکستانی اتحاس کی کتابوں میں آخر کتنے سرخشت ہیں پاکستان میں ہندو اور کیا کہتے ہیں کچھ سمجھدار لوگ اپنے ہی دیش یعنی پاکستان کے بارے میں کیا پاکستانی مذہب ہی آپس میں بیر رکھنا سکھا رہا ہے یقین مانیے سچائی جان کر آپ کے پیرو تلز زمین خسک جائے گی دوستو آج بھارت میں بیس کروڑ سینٹالیس لاکھ ساٹھ ہزار تین سو بانبے مسلم بھائی سرخشت اور چین کی زندگی جی رہے ہیں انہیں پورا پورا سمان دیا جاتا ہے اور سال در سال مسلم کی سنکھیا بھارت میں بڑھ بھی رہی ہے وہی ہماری ہی پڑھوسی دیش پاکستان میں انیس سو سنٹالیس کے بعد سے ہندووں کی سنکھیا لگاتار گھٹ رہی ہے انیس سو سنٹالیس میں جہاں پاکستان میں بیس دشم لف پانچ پرتیشت سے بھی زیادہ ہندو تھے آج وہیں ہندو قریب ایک پرتیشت رہ گئے انہیں بھی جڑ سے ختم کرنے کی تیاری پاکستانی مولا شکشک سرکار اور مول نباسی کر چکے ہیں جس کی شروعات انہوں نے سکولی شکشہ سکی اب کی سکرین پر ابھی جو آپ نے کتاب دیکھی وہ اصل میں پاکستان کے اتحاس کے پستک متلائے پاکستان ہیں ہسٹری کو یہ کتاب لے کے اور جیسا کی لڑکی نے کہا پاکستانی بچوں کے لیے یہی ایک کتاب پاکستان کا پورا اتحاس ہے جس میں لکھا ہے ہندووں سکھوں اور مسلموں نے بوڑھے بچوں جوانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور عورتوں کو بے غاب رکیا یہی لکھا ہے پاکستان کے اتحاس میں جبکہ سچ کیا ہے یہ ہم اور آپ بخوب جانتے ہیں کیونکہ دنیا سے میں سناتن کے علاوہ شاید ہی کوئی دھرم ہو جہاں محلاؤں کا اتنا سممان کیا جاتا ہے جس دھرم میں محلاؤں کو دیوی کی طرح پوجا جاتا ہے جہاں عورت کو پورا سممان دیا جاتا ہے یقین نہ ہو تو خود ہی سن لیجے ہندو مذہب میں اگر آپ دیکھیں تو دیویوں کی تو پوجا کی جاتی ہے بیٹیوں کو ملب ایسے کہ گھر کی لچمی کہاں جاتا ہے کہ وہ برکت ہوتی ہے گھر کی یہ ہے سناتن جہاں عورتوں کو گھر کی برکت لکشمی مانا جاتا ہے اس دھرم کے لئے پاکستان اپنے بچوں کو کتنا گھٹیا باتیں سکھا رہا ہے جبکہ اصل میں دیکھا جائے تو اسلام میں محلاؤں کی عقیقت ان کی ویلیو ہم سبھی جانتے ہیں اگر آپ نہ جانتے ہو تو ذرا ان جناب کی جبانی سن لیجے سب سمجھ جائیں گے جہاں تمہاری پتنیاں تمہاری کھیتی ہیں ان میں جیسے چاہو کھیتی کرو جیسے چاہو حال چلاو مطلب کہ جیسے چاہو سمبوک کرو یہ تمہاری ہو لاؤں ہے جہاں تمہاری پتنی تمہاری کھیتی ہے یہ تو کچھ نہیں آگے سن لگو یہ غندگی ہو جاتی ہے ان سے دور رہو ان کو کونے میں پڑا رہنے دو اور جب وہ ساف ستری ہو جائے جب وہ پاک ساف ہو جائے تو ان کے پاس جا کر کے وہ کرو اب آپ خود ہی سوچئے جو دھرم عورتوں کو کھیتی بتاتا ہو وہ دوسرے دھرم کی برائی کر رہا ہے خیر یہ شاید ان کی فطرت ہو سکتی ہے ویسے بھی ابھی تو یہ شروعات ہے آگے پاکستانی بچوں کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجے چلیے اب ذرا یہ خلپ دیکھیں اگر سمجھ نہ آیا ہو تو بتا دیں کہ یہ مذہبی شکشک ان معصوموں کے من میں زہر گھولتے ہوئے کہہ رائے کہ اگر کوئی پیغمبر کیا لوچ نہ کرے تو اس کی حتیہ خط دو اب آپ خود سوچئے کہ جس دیش میں بچوں کے من کو بچپن سے ہی زہادی مان سکتا سے بھر دیا جائے وہ بڑے ہو کر کیا کریں گے بے شک جائش محمد جیسے آتنکی سنگٹنوں کہ آتنکوادی یا ہندو ویرودی بھاونہ لینے والے زہادی بنیں گے کیونکہ پاکستان کے کتابوں میں نہ ہڑپا سبیتا ہے نہ مہنجودڑو نہ آشوکا دگریٹ کی کہانی ہے نہ کہ سکندر مہان کی بھی کہانی نہیں ہے نہ ہی پرتوی راچوہان کی بہباوشالی داستہ ہے نہ ہی مگلو کا بھارت پر آکرمن نہ ایک دوسرے کو مار کٹ کر سکتا ہتیانے کا ذکر ان کتابوں میں اگر کچھ لکھا گیا ہے تو صرف یہ کہ ہندو سکھ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں یعنی انہیں بچوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ گیر مسلم کو کافروں کی طرح دیکھو اگر ایسا نہ ہوتا تو مہاتمہ گادی کے ابھیانوں کا ذکر پاکستان کے اتحاسوں میں کیوں نہیں ہوتا کیوں بھارتی سوٹندرتہ سنگرام کی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں جب بھارت اور پاکستان کا ویباجن ہوا تو بھارت سے پاکستان آرہے مسلموں کو ہندووں نے لوٹا اور انہیں پراتھارت کیا جبکہ حقیقت کیا ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہاں سے لوگ کلاشوں میں تبدیل کر کے بھیجا گیا یہ بات ہم سب جانتے ہیں کیسے مسلموں نے ہندووں کو لوٹا یہ ہم سب جانتے ہیں شاید اسی غلط شکشہ کا نتیجہ آج نہ صرف پاکستان بلکہ وہاں بسا ہر ایک مسلمان ہندووں کو شک اور خاتمے کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا خامیازاز دیش ہی بغت رہا ہے دنیا سعید بھارت جہاں چاند تک پہنچ رہا ہے وہیں پاکستان کے ویگیانی کو کا ترک سنیے ذرا آپ کی حسی نہ چھوٹ جائے تو کہیے کا زمین کو پیدا کیا تو یہ کامپنے لگی رب کریم نے پہاڑ بطورے میخے بنا کے اس میں لگا دیئے پہاڑ بطورے میخوں کی کلے بنا کے لگائے زمین ٹھہر گئی جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گا امید ہے پاکستانیوں کے ان ویگیانکوں کی باتیں آپ کو اس ڈوبتے ہوئے دیش کا بھوشتر بتا گئی ہوں گی ویگیان کی درشتی سے اٹھ کے پاکستان میں دھارمک مولاناؤں کی کیسے لارے ٹپک جاری ہیں چرا وہ بھی دیکھ لیجئے آپ کو معلوم ہے ہم جب جنت میں جائیں گے میں اپنی طرف سے نہیں بولتا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے لہا دیکھو چمجھو ہم جنت میں گئے تو سامنے ہور کھڑی ہوگی ہور 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 تو سمجھتے ہو نا تم کہاں پڑے ہوئے ہوئے مسلمانوں کہاں سو رہے ہو حسین اور خوبصورت ہورے ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کیلئے ملیں گی آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مزے لیں گے یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہو یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے تھوڑے جارے کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے یمود ہو نہاؤ تو اتر جاتا ہے اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اللہ اکبر اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے تو دیکھا آپ نے کیسے قاجی مولانا صاحب ہوروں کے میک اپ پر بات کر رہے ہیں انہیں چومنے کی بات کر رہے ہیں چومنہ تو چھوڑیے آگے جو خواب سزائے بیٹھے ہیں وہ تو کمال ہی ہیں شاید یہی ہورے ہیں جن کی تلاش میں پاکستان کے مسلم ایک شادی میں ٹک نہیں پاتے اور اگلی ہور کے لیے دوسری تیسری جتنی مرضی شادیاں کرتے ہیں اور صرف تین بار تلاخ بول کر ایک محلہ کے زندگی بھر بات کر دیتے ہیں شاید اس لیے جب بھارت میں تین تلاخ ہٹا تو مسلمس بوکلا اٹھے کیونکہ ان سے محلاؤں کا سمان دیکھا نہیں گیا تو ایسے مولاناؤں اور حاضی صاحب سے جا کے کوئی جرہ پوچھے کہ جب آپ کو بہتر ہوروں کا انتظار ہے انہی کے خواب میں لا ٹپک جا رہی ہے تو کس گٹر نالے اطلاع میں چھلانگ لگا کر ہوروں کے پاس کیوں نہیں پہن جاتے لوگوں کا برین واش کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں لیکن دوستو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر کوئی اس مایہ جال میں فستہ ہے بلکہ اسی دھرتی پر کچھ لوگ ایسے سمجھدار بھی ہوئے ہیں جو اپنے ہی دیش کی حقیقت بیا کرتے ہیں جیسے کی یہ پہلے آپ نے کہا ہے کہ مسلمان ہیں کٹھے رہیں گے اور یوں رہیں گے مسلمانوں کی ساری تاریخ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے بھری ہوئی ہے تو آپ نے سنا دیکھا تو چناب نے کچھ غلط نہیں کہا مسلمانوں کی لگ بگھر تاریخ اپنے ہی خون سے رنگی ہے اپنوں کی ہی گردن کٹ کر ستہ حاصل کرنا یہ جنون مسلمس آکران تاؤں کرا ہے جہاں اپنے ہی بیٹے نے شاہ جہاں کو قید کر ڈالا تاکہ حکومت کر سکے جہاں لاؤدین خلجی جو مجھب میں ایک سنی مسلمان تھا اس نے ستہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی چاچا جلال الدین کے گردندھر سے الگ کروا دی تھی اتنا ہی نہیں اپنی چچیری بہن کے ساتھ اس نے چکیا وہ شاید آپ اتحاس کے پنوں میں پڑھی چکے ہوں گے میں دوسری عور رانی پدبامتی جو ایک ہندو تھی راجہ رتن سنگھ نے جس طرح ڈٹ کر اپنی پتنی کے لیے اپنی پرزاہ اکیم مہلاؤں کی آبرو کے لیے رڑائی کی جس ویرتا کے ساتھ جنگ کے میدان میں کودے وہ واقعی قابل تاریخ ہے لیکن یہاں بھی دگا بازیوں نے پیٹ میں چھوڑا بھوکا یہ تو کچھ نہیں دوستو آپ محمد گجنی سے لے کر بابر شاہ جان اکبر اور انگزیب اور ہر مسلم شاسک کا اتحاس اڑا کر دیکھ لیچے کسی ایک کو چھوڑ کر سبی نے اپنوں کا ہی قتل کر ستہ حاصل کی لیکن پاکستان میں یہ اتحاس نہیں پڑھا جائے گا ورنہ ہندووں اور مسلموں میں آزادی سے پہلے والا بھائی چارہ دوبارہ پنپ جائے گا اور ہوروں کا سپنا دیکھنے والے مولاناؤں کے گلے یہ بات نہیں اترے گی بتا دے کہ آج پاکستان میں رہنے والے ہر ہندو کو جبرن مسلم بنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو نہیں بنتا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ تمہاری یہاں ضرورت نہیں جبکہ کئیوں کے ساتھ بربرتہ بھی کی جاتی ہے وہی میلاؤں سے کہا جاتا ہے کہ سناتن دھر میں میلاؤں کا سمان نہیں ہے میلاؤں کو ہندو دھر میں مار دیا جاتا ہے انہیں پیدا ہوتے ہیں ختم کر دیا جاتا ہے انہیں مارا پیٹا جاتا ہے اس لئے تم اسلام قبول کر لو لیکن پھر بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں مسلم بھائی بہن اپنی زندگی جی رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی جنب بھومی ہے اس لئے یہ لوگ وہاں سے واپس نہیں جانا چاہتے انیس سو سینٹالیس میں بھی جب پاکستان سے ہندو بھائی بھارت لوٹے تھے تو کچھ وہیں روکائے تھے وہ ان کی جنب بھومی تھی اور انہوں نے لگا کہ پاکستان میں وہ پوری شانتی اور سممان کے ساتھ رہیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ ہندوستان میں مسلم بھائیوں بہنوں کو جو سممان جوابرو جو رتبہ ملا وہ پاکستان میں کبھی ہندووں کو نہیں ملا اس سچائی کو بیان کرنے کے لئے حالی میں بی بی سی نے کچھ ہندو بچوں کو دکھایا جو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا اتحاس اتحاس کاروں نے کسی طرح کے نشرے میں چور ہو کر لکھا ہے اس میں پاکستان کی بڑھائی کرتے ہوئے اسلام کو مہان چپکیا نے دھرموں کو خاص کر ہندو اور سکھ کو دشمن بتائے گیا ہے خیر دوستو اس ویڈیو اور پاکستان کس دیمک لگی ہوئی سوچ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں موجودہ حالات اسی کی دیمک لگی سوچ کا نتیجہ ہے کومنٹ ضرور کیجے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں